دوستو سواگت ہیں آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری ستھی کافی خراب ہو گئی ہے اور اسی قرآن سے شاید ہمیں ایک ٹو فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑ سکے جو کہ چائنا اور پاکستان کے گینسٹ ہو سکتی ہے اور ایک ٹو فرنٹ وار کے لیے ہماری ائر فورس کو مجبوط ہونا کافی ضروری ہے اور ہماری ائر فورس کو اڈیشنل فائٹر ائر کرافٹ کی ضرورت ہے دونوں فرنٹس کو ایک ٹائم پر کور کرنے کے لیے ہماری ائر فورس کو جارہ نمبرز میں فائٹر ائر کرافٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم نے کچھ ڈیلز بھی کی ہیں ہم نے رشیہ اور فرانس دونوں کے ساتھ ڈیلز کی ہیں جس میں ہمیں ائر کرافٹ ملنے ہیں جو کہ ہم بہت جلد فیلڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک اور ایسی پوسیبیلٹی ہمارے سامنے آئی ہے جس میں ہم اڈیشنل ائر کرافٹ ہماری ائر فورس کے لیے خرید سکتے ہیں شاید تائیوان اپنے میراج ائر کرافٹ کو ریپلیس کر دے اور ان ائر کرافٹ کو ہماری ائر فورس خرید کر آپریشنل کر سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم اسی پوسیبیلٹی کی اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ایسی ڈیل ہونے میں چیلنجز کیا ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ اور تائیوان کے سنبھند اتنے اچھے نہیں ہیں اور چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان کافی بڑی ڈیلز کر رہا ہے تائیوان امریکہ سے 66 F-16 ائر کرافٹ خرید رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس 115 F-16 ائر کرافٹ کی فلیٹ پہلے سے موجود ہے اس فلیٹ کو بھی وہ اپگریڈ کر رہے ہیں اور تائیوان کی میڈیا میں ایسی رپورٹس آئی ہیں جس میں ایسا پتا چل رہا ہے کہ تائیوان 66 نئے F-16 ائر کرافٹ کو خریدنے کے بعد شاید اپنے پہلے سے موجود 54 ڈیسولٹ میراج ائر کرافٹ کو بیچ دے وہ ایسا ایس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان ائر کرافٹ کو مینٹین کرنا کافی مہنگا ہے اور ابھی تائیوان کی ائر فورس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ان ائر کرافٹ کو اپگریڈ کر سکے تائیوان ابھی امریکن سسٹمز کے اوپر فوکس کر رہا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو امریکن فائٹر ائر کرافٹ ہے اور فرانس کے ائر کرافٹ کے مقابلے میں سستے ہیں اور انہیں مینٹین کرنا بھی کافی سستا ہے تائیوان نے فرانس کو کافی کرتیز کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو پارٹس اور سپیرز ان ائر کرافٹ کو مینٹین کرنے کے لئے چاہیے ہیں وہ انہیں کافی مہنگے پڑتے ہیں اسی کارن سے وہ ایف سسٹین ائر کرافٹ کو خرید رہے ہیں تائیوان اگلے کچھ سالوں میں چار سو تیس میلین ڈالرز اپنی ایف سسٹین ائر کرافٹ کی فلیٹ کو اپگریڈ کرنے کی اوپر لگائے گا اور اس کے ساتھ ہی تیرہ میلین ڈالرز کی قیمت پر سسٹی سکس ایف سسٹین ائر کرافٹ امریکہ سے خریدے گا جس کے بعد ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ نہیں بچے گا کہ وہ اپنے پرانے میراج ائر کرافٹ کو اپگریڈ کر سکیں تائیوان ابھی یو اے ای کی ائر فورس اور فرانس کی ائر فورس کے بعد میراج ائر کرافٹ کا سب سے بڑا تیسرا آپریٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس بھی فورٹی نائن ڈسولڈ میراج ائر کرافٹ آپریٹ کر رہی ہے نائنٹی ایٹی فور میں ہمارے دیش نے اوریجنل میرائی ڈیل سائن کی تھی جس میں ہم نے چالیس ایک کرافٹ فلائی وے کنیشن میں خریدے تھے اس کے بعد ہمیں ایسی آپشن دی گئی تھی کہ ہم ایک سو دس میراج ایک کرافٹ ہمارے دیش میں منفیکچر کر سکتے ہیں جنہیں کی ایچیل منفیکچر کر سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹوٹل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی آفر دیا تھا لیکن ایسی ریپورٹس آئیں تھی کہ سووید یونین کے پریشر کے کارن ہم نے یہ ڈیل نہیں کی تھی اس کے بعد ہم نے ٹین ایڈیشنل میراج ایک کرافٹ فرانس سے خریدے تھے اور اس کے بعد ہم بارہ قطر کے میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ کو خریدنا بھی چاہتے تھے لیکن ان کی قیمت کافی زیادہ ہونے کے کارن ہم نے وہ ڈیل نہیں کی ابھی جو ہمارے پاس میراج ایک کرافٹ کی فلیٹ اویلیبل ہے وہ تھرٹی سکس یئرز پرانی ہیں اور ابھی ہماری ائر فورس ان ایک کرافٹ کو اگلے پندرہ سالوں کے لیے اپریٹ کرے گی اس کے بعد ان ایک کرافٹ کو ہمارے انڈینیس تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ رپلیس کر دیا جائے گا ابھی جو تائیوان کے پیاس میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ اویلیبل ہیں وہ ابھی جیدہ سے جیدہ پچیس سال پرانے ہیں اور ان کے اے فریم میں ابھی بھی دس سال کی لائف باقی ہے جانے کی اگلے دس سال کے لیے ان ایک کرافٹ کو ابھی بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے ہماری دیش نے میراج ایک کرافٹ کو بالاکورٹ ائر سٹائکس میں اور کارگل وار دونوں میں استعمال کیا تھا ان ایک کرافٹ کو ہماری ائر فورس جادہ طور پر بومبنگ میشنز کے لیے استعمال کرتی ہے ابھی ہم نے ٹوئنٹی ون مک ٹوئنٹی نائن ایک کرافٹ اور ٹوئلو سکھوئی تٹی ایم کے ایک کرافٹ رشیا سے خریدے ہیں جو ہم نے رشیا سے مک ٹوئنٹی نائن ایک کرافٹ خریدے ہیں وہ رشیا میں پہلے سے موجود تھے ان کے ائر فریم رشیا میں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی پرانے ہو چکے تھے لیکن ان کی کنڈیشن کافی اچھی تھی اور ابھی ہماری ائر فورس ان ایک کرافٹ کو خرید رہی ہے اور ان کو اپگریڈ کر کر ہماری ائر فورس استعمال کرے گی اور ایسا ہی کام ہم تائیوان کے مراج ایک کرافٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس ڈیل سے سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ ان ایک کرافٹ کیا جانے کے بعد ہمارے پاس ایسے ایک کرافٹ کی فلیٹ اویلیبل ہوگی جن کو ہماری ائر فورس بہت جلد آپریشنل کر سکے گی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی ایک کرافٹ دوسرے دیش سے خریدیں گے تو اس ڈیل کو ہونے کے بعد ان ایک کرافٹ کی مینفیکچرنگ میں بھی ٹائم لگے گا اور مینفیکچرنگ کے بعد ہمارے پائلٹس کو ان ایک کرافٹ کی اوپر ٹرین بھی کرنا ہوگا اور ٹریننگ کے بعد ہی ان ایک کرافٹ کو اپریشنل کیا جا سکے گا جس میں کافی سمیں لگ جائے گا لیکن اگر ہمیں نئے ایک کرافٹ بہت جلدی چاہیے تو یہ اوپشن ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگی لیکن اگر ہمیں اڈیشنل مراج ایک کرافٹ پہلے سے بنے ہوئے مل جائیں جیسے کی تائیوان سے ملیں گے تو وہ ہمارے لئے کافی اچھی اوپشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ان ایک کرافٹ کے ائر فریم کو اپگریڈ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے سمیں اور پیسے دونوں کی بجت ہوگی اس کے ساتھ ہی جو ہماری ائر فورس کی فائٹر ایک کرافٹ کی کمی ہیں اس کو بھی ہم بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں ان ایڈیشنل ایک کرافٹ کے ساتھ ہماری ایک فورس کی کیویبلٹی کافی بڑھ جائے گی اور ہماری فائٹر فلیٹ کی جو کمی ہیں وہ بھی کافی حد تک دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ شاید ہمیں کافی سستے دام پر مل جائیں اور ان ایک کرافٹ کو مل جانے کے بعد ہم انہیں اپگریڈ کر سکتے ہیں اور ایسی رپورٹس ہیں کہ اس ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے اوپر بھی کافی خرچہ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے لئے کافی اچھی آپشن ہو سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ان ایک کرافٹ کو ہمارے دیش کو ملنے میں کیا مشکلیں آ سکتی ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہ آ سکتی ہے کہ شاید تائیوان اس ایک کرافٹ کو بیچنا ہی نہ چاہے وہ اس لئے ہے کیونکہ تائیوان کے بھی چائنا کے ساتھ تیتی کافی گھمبیر ہے اور ان کو بھی اپنی ائر فورس کو مجبوط رکھنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے نئے ایف سسٹین ایک کرافٹ امریکہ سے خریدے ہیں ان کو آنے میں بھی کافی سمیں لگ جائے گا اسی لئے جب تک نئے ایک کرافٹ آئیں گے تو انہیں اپنی پرانی ائر فلیٹ کو بھی مجبوط رکھنے کی ضرورت ہوگی تو اسی لئے وہ شاید بہت جلد اپنے میراج ایک کرافٹ کی فلیٹ کو ریٹائر نہ کریں دوسری سب سے اس بات کو لے کر کافی بدنام ہے کہ وہ اپنی اپگریڈیشن کے لیے کافی بڑی قیمت چارج کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے میراج فلیٹ کی اپگریڈ میں ایسے الزام لگائے گئے تھے کہ شاید اس ایک کرافٹ کی فلیٹ کی اپگریڈیشن میں ڈسولٹ نے ہم سے زیادہ قیمت چارج کی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تائیوان ایک کرافٹ ریٹائر کرنا چاہتا ہے ان کے اے فریم اتنی اشی کنڈیشن میں نہ ہو کیونکہ ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ جو تائیوان اپنی میراج ایک کرافٹ کو اپریٹ کر رہا ہے وہ بہت ہارش انوائرمنٹ میں اپریٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہائی آپریشنل ٹیمپو میں اپریٹ کیے جا رہے ہیں جس کے کارن ان کے اے فریم میں جرورت سے زیادہ ویر اینٹیر ہو سکتا ہے جانے کی ان کے اے فریم میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ 2009 میں ایسی ریپورٹس آئیں تھی جس میں تائیوان نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ ان کے اے کرافٹ کے انجن کے بلیڈز میں کریکس دیکھے گئے ہیں جس کے بعد ڈسوٹ نے تائیوان کی مدد کی تھی اور اس انجن ڈیمج کو ریپیر کیا تھا اگر ایسی کوئی بھی کمی ان اے کرافٹ میں پائی جاتی ہے تو ہماری اے فورس اس اے کرافٹ کے لیے ڈیل نہیں کرے گی کیونکہ اگر ان کے اے فریم میں کوئی بھی کمی ہوتی ہے تو ان اے کرافٹ کو کافی لمبے سامنے تک ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے جو ہم نے مگ 29 اے کرافٹ کی ڈیل رشیہ کے ساتھ کی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے بھی ہماری ٹیم نے وہاں پر وزٹ کیا تھا اور ان اے کرافٹ کے اے فریم کو چیک کیا تھا ان اے کرافٹ کو چیک کرنے کے بعد ہی ہماری اے فورس کی ٹیم نے یہ کلیرنس دی تھی کہ ان اے کرافٹ کو خریدا جائے اور ایسی ہی ٹیم شاید تائیوان کے اے کرافٹ کو چیک کرنے کے لیے بھی بھی بھیجی جائے جو کی اس ایک کرافٹ کے اے فریم کی ریلائیبیلٹی اور کنڈیشن کو چیک کرے گی اگر ان اے کرافٹ کے اے فریم میں کوئی بھی کمی پائی جاتی ہے تو شاید یہ ڈیل نہ کی جائے لیکن دوستو ان سبھی چنوٹیوں کے باوجود اگر یہ ڈیل آگے بڑھتی ہے تو یہ ہماری لیے بہت اشی اپشن ہو سکتی ہے اور ایک ٹو فرنٹ وار کے لیے یہ ایک بہت اچھا ایسٹ ہو سکتا ہے ان اے کرافٹ کے ساتھ ہم ان اے کرافٹ کو بڑی گنتی میں پاکستان کے گینس ڈیپلائے کر سکتے ہیں اور ہمارے ہیوی ہیٹر اے کرافٹ جیسے کی سو 30 ایم کی آئی اور میٹ 29 اے کرافٹ کو بڑی گنتی میں چائنہ کے گینس ڈیپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندے ماترم